بحار میں جہاں ایک اور کورونا وبا کا زور ہر روز بڑھتا جا رہا ہے وہیں سیلاب بھی اپنا دائرہ پھیلا رہا ہے اور حکومت کی نین ان سب حالات میں بھی کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے مشرق چمپارن کے سندر پرگاؤں کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے میڈیا کے کچھ لوگ جانا چاہتے تھے زلاستہ ہی افسران نے تو اجازت دے دی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بورٹ دینے کا بھی وعدہ کیا لیکن مقامی افسران نے صبح سے شام کر دی اور کوئی بورٹ مہیا نہیں کرائی یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو اپنی تشہیر کرنے کے لیے تو بورٹ دی جا رہی ہے لیکن کوئی ادارہ اگر عوام کی مدد کے لیے وہاں جانا چاہ رہا ہے تو انتظامیہ کے افسران اس کو کوئی سہولت مہیا نہیں کرا رہی این این نیوز کے نمائندے احسن زیان نے بنجریہ نام کیا کہ انجیو کے بانی توسیف الرحمان سے اس بارے میں گفتگو کی پیشے اس گفتگو کے کچھ مخصوص حصے نئے نظریہ کے ٹیم زلہ پروی چمپارن کے بلوک بنجریہ میں ابھی موجود ہے اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان جناب توسیف الرحمان صاحب آپ کے بنجریہ کے سنس تھاپک ہیں اور پروی چمپارن زلے میں سب سے زیادہ اگر کسی گاؤں کے ساتھ سو تلہ پن بیوار کیا گیا ہے تو گاؤں سندر پر گاؤں ہے اور سندر پر گاؤں کے متعلق میں توسیف الرحمان صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کروں گا توسیف الرحمان صاحب نئے نظریہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سندر پر گاؤں کے متعلق آپ کچھ ناظرین کو جانکاری دے دیکھئے سندر پر گاؤں جو ہے کہ جلہ سے آٹھ کلومیٹر کے دوری پہ ہے اور وہاں تک ابھی وہاں سے لگتار لوگوں سے بات ہو رہی ہے لوگوں نے بتایا کہ وہاں سے بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ دکت ہے اگر بندریہ پر گاؤں میں کوئی سب سے زیادہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے تو وہ سندر پر علاقہ ہے جہاں کی آبادی لگ بگ 10,000 کے آس پاس ہے ابھی تک لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بھی سرکاری کرمچاری نہ کوئی جنپرتی نہیں نہ کوئی وہاں کے جو اسثانیاں مکیاں ہیں انہوں نے دھیان دیا کسی نے ایک فون کر کے بھی یا وہاں پہ جا کر لوگوں کا حال چال نہیں جانا ابھی فیلحال دو تین دین پہلی کی خبر ہے کہ وہاں پہ ہیلیکاپٹر سے کچھ راشن وغیرہ وہاں سے گرائیا گیا تھا جس کے بعد راشن گرنے کے بعد وہ لوگوں کے گھروں پہ گر گیا چونکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ مٹی کے یا پھر بانس کے بنے ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کا چھپر اڑ گیا کئی سارے لوگوں کے گھر دھوست ہو گیا تو یہ نہ کہا کہ رہت نہ کہا کہ ایک طرح سے وہ آفت میں تبدیل ہو گئی تو وہاں پہ بلکل سوتلا بیوار کیا جا رہا ہے ادھکاریوں کو کال لگائیے تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے کچھ آرڈر ہوگا تب ہم کریں گے تو کہیں نہ کہیں ادھکاری کو اس کا جواب دینا پڑے گا جو بھی جیتے ہوئے پرتنیدی ہیں ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ وہاں پہ ابھی تک کمیونیٹی کیچن کیوں نہیں شروع ہو پایا لوگوں کے گھر برباد ہو گیا اور لوگ مغیشی کو باہر رکھ کے خود باریس میں رہنے کو مجبور ہے تو ان کے ساتھ ابھی تک پلاسٹک کیوں نہیں دیا گیا جو چیزیں مہیا کرائی گئی ہیں سرکار کے طرف سے وہ کیا سفیسینٹ اماؤنٹ میں ہے کیا تو اس سبھی باتوں پہ انہوں کو دھیان دیرا پڑے گا یہاں تک کہ آج بھی ہم لوگ چاہ رہے تھی کہ وہاں پہ سندرپور جا کر کچھ وہاں پہ گھر گھر جا کر لوگوں کی سمسیاں سنی جائے اور لوگوں کی سمسیاں جو ہے ناؤ کر کے چلے جائے اور وہاں کی سمسیاں دیکھ لیں لیکن مجھے بھی وہاں سے منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں آپ اس جیو سے بات مت کیجئے میں جو ہے خود آپ کو بورٹ پروائیز کروں گا اور آپ جا کر وہاں سے چلے آئیے چلے آئیے لیکن پرشاسن کے طرف سے بھی کوئی مدد نہیں دی جارہی ہے یہاں تک کہ جب جن پر ایک پترکار کو جب اس طرح کی اجاجت نہیں دی جارہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں کی ستھی کیا ہوگی وہاں کی سچائی کیا ہوگی اور وہاں کی عام جنتہ کا حال کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی پترکار جا کر کے گراؤنڈ زیرو پر کوئی ریپورٹ نہیں کر پا رہا ہے بلکل بلکل میں ڈی ایم سے بھی سمپرک میں تھا جلہ آدھیکاری مہودے سے سمپرک میں تھا جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک دم پورا ایک دم پورے یہ سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اجاجت دیں گے وہاں پہ جانے کے لئے لیکن گراؤنڈ پہ جب آتے ہیں ہم لوگ جب بلکل پدادی کاری سے یا وہاں کے استانیہ لوگوں سے جب مدد مانگتے تو استانیہ لوگ بھی سواگت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن جو بلکل پدادی کاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں بادہ ڈالنے ہیں یا وہ جانے کے لئے منہ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں اورود پیدا کر رہے ہیں سیو صاحب سے تو اپنے کنٹیک کرنے ایک کوشش کی کوئل کٹ کٹ کر دے رہے ہیں کبھی ریسیو کر رہے ہیں تو یہ یہاں تک ایک بار بات ہوئی ہے کہ رہت سماغری کچھ پہنچائی جائے سماجی کچھ کرتا کے طرف سے تو انہوں نے اٹھ ساپ انکار کر دیا اس کے سماجی کچھ کرتا ہے کوئی رہت سماغری پہنچانے کے لئے بلکل بلکل مجھے اس بات کی جان کر یہ بڑا اشچرے ہو گیا کہ ایک جن پردیلی ہے یا ایک نیتا ہے یا وہ نیتری ہے اس کو ووٹ مانگنے کے لئے یا اس کو گھومنے کے لئے آپ ووٹ پروائز کر رہے ہیں لیکن ایک سماجی کارے کرتا ہے جو وہاں پہ جا کر اس سے جو سمبھ ہو سکتا ہے وہاں کی آواز اٹھا سکتا ہے وہاں کی سمسیہ آپ تک بتلا سکتا ہے وہاں پہ بچے بڑھے یا جو بھی بزرگ ہیں ان کے بچ کچھ سامگری بھی ترید کر سکتا ہے ان کو آپ اجازے اتنا ہی دے رہے ہیں لیکن کچھ نیتا گھن جن کو گھومنے کا شوق ہے جن کو جو ہے کی ووٹ مانگنے کا شوق ہے ان کو آپ اجازے دے رہے ہیں کہ آپ جائیے اور وہاں پہ ووٹ مانگئے تو کہیں نہ کہیں یہ بلکل عام جنتہ کے ساتھ گلت ہو رہا ہے لوگوں کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا اور جرورت پڑے تو ان پدادیکاریوں کے خلاف دھرنا پر درسن ان کا گھراؤ بھی کرنا پڑے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 بجے سے لے کر کے شام پانچ بجے تک بنجریہ بلوگ کے ازدھانیہ پرشاسن کے طرف سے صرف برگلانے کی کوشش کی گئی ایک بوٹ تک مہیا نہیں کرایا گیا ان کا ایک توصیفور آمان صاحب کا کہنا ہے کہ نہ وہ خود جا رہے ہیں اور نہ کسی کو جانے دے رہے ہیں ان کا ایک اور بات ہے کہ سیو صاحب کے طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ سماجی کرش کرتا کے لیے رہات سماغری لے جانے کے لیے بوٹ اپلپد نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں کسی پارٹی کے لیڈر کو اوٹ مانگنے کے لیے بوٹ پروائٹ کیا جا رہا ہے شکریہ